اپڈیٹ کریں آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سمات جسٹس علی باکر نچپی نے ریمارکس دیئے کہ حکومت کا جلسے کے لیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سے مختلف رویہ ہے بیان حلفی کے بعد بھی اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو قانون اس صورتحال کو دیکھے گا اسی پر مزید بات کریں گے احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان بتائی گا آج کی عدالتی کاروائی کے بارے میں جب بلکل لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت لے کر پیش ہونے کی محلے دیتے ہوئے سمات کل تک ملتوی کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس علی باکر نجپی نے اس کیس پر سمات کی اور انہوں نے سرکاری وکیل سے یہ استفسار کیا کہ پہلے دن سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یوم ازادی پر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے حکومت پنجاب کی کیا پولیسی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کا پی ٹی آئی کے حوالے سے رویہ مختلف ہے جبکہ جماعت اسلامی کے حوالے سے مختلف اور جماعت اسلامی کا دھرنا بھی چل رہا ہے جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے علاوہ دو اور سیاسی جماعتوں نے جلسے کے لیے درخواستیں دائر کی تھی اور ہم نے ان درخواستوں کو خارج کر دیا اور سرکاری وکیل نے کہا کہ جماعت اسلامی بغیر اجازت کی سب کچھ کر رہی ہے جس پر جسیس علی باقی نجفی نے اس افسار کیا کہ اگر جماعت اسلامی بغیر اجازت کی سب کچھ کر رہی ہے تو آپ نے ان لوگوں کے سلاف کیا ایکشن لیا ہے سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہو سکتا ہے راول پنڈی ڈوی یہ نے پوچھنا کچھ ایکشن لیا ہو سرکاری وکیل نے یہ بھی موقع اختیار کیا کہ جلسے کی درخواست پر سیاسی جماعت کا رویہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جسیس علی باقی نجفی نے یہ رمارکس دیئے کہ اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے تو پی ٹی آئی والے اس حوالے سے آپ کو بیان حلفی جمع کروا دیتی ہیں اگر آپ بیان حلفی کے بعد بھی اجازت نہیں دیتے تو پھر قانون اپنا رسطہ ضرور دیکھے گا اس کے بعد جسیس علی باقی نجفی نے یہ بھی رمارکس دیئے کہ آپ کو کس بات کا خطرہ ہے حکومت آپ کی ہے اور مضبوط حکومت ہے کیا پی ٹی آئی والے چلڈرن آف لیسر گورڈ ہیں یہ تمام رمارکس اور دلائل دیئے گئے سرکاری وکیل اور جسیس علی باقی نجفی کی جانب سے اور بعد ازاں جسیس علی باقی نجفی نے سرکاری وکیل کو کل تک کے لیے محلے دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے احسان احمد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے